ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو کبھی نہ کبھی آپ کے من میں یہ سوال جرور آیا ہوگا کہ جب بھارت سرکار کے پاس خود کی نوٹ چھاپنے کی مسین ہے تو وہ بہت سارے نوٹوں کو چھاپ کر سبھی کو امیر کیوں نہیں بنا دیتی اگر دیش کے سبھی لوگوں کو نوٹ چھاپ کر دے دیا جائے تو کوئی بھی گریب نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی بھوکا پیٹ سوئے گا اور نہ ہی کوئی بے روجگار رہے گا تو سرکار ایسا کیوں نہیں کرتی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ سبھی الگ الگ نوٹوں کو چھاپنے میں کتنے روپے کا کھر چاہتا ہے اور دو دیش ہیں جنہوں نے ایسی گلتی کی تھی وہ کون کون سے دیش ہیں انہی سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں دوستو سرکار نے دیش کی گریبی مٹانے کے لیے بہت سارے پیسے چھاپ دیے اور سب کے پاس لاکھوں کروڑوں آ گئے اور جب ہم مارکیٹ میں ایک ٹوٹ پیسٹ یا ادھر کوئی بھی پروڈیکٹ خریدنے جائیں گے جس کی قیمت پچاس روپے ہے مگر اب تو وہ دکاندار خود ہی کروڑ پتی ہے تو وہ اس ٹوٹ پیس کو پچاس روپے میں کیوں بیچے گا اسے اب پچاس روپے کی کیا جرورت ہے اب اسے اس ٹوٹ پیس کے بدلے میں زیادہ پیسے چاہیے ہوں گے تو اسی طرح دیش میں سارے سمان مہنگے ہوتے چلے جائیں گے اور سبھی چیزوں کی قیمت آسمان چھونے لگے گی اور آپ کو کسی کم دام والے پروڈیکٹ کو بھی خریدنے کیلئے بہت سارے پیسے دینے ہوں گے اور دیش کی کرنسی کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی لیکن اتنا سب جانتے ہوئے دو دیش ایسی گلتی کر چکے ہیں نمبر فشٹ پر ہے جرمنی فشٹ ورلڈ بار کے بعد جرمنی کی ارث ویبستہ بہت زیادہ بگڑ گئی تھی ید کی جرورتیں پورا کرنے کے لیے جرمنی نے بہت سے دیشوں سے کرج لے لیا تھا مگر ید میں ہوئی ہار کے بعد وہ کرج نہیں چکا پائے جرمنی نے سوچا کی ہم خوب سارا پیسہ چھاپ کر اپنا کرج اتار دیں گے اور اس کے بعد جرمنی نے یہی کیا اور انہوں نے unlimited amount میں پیسہ پرنٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کی جرمنی کی کرنسی کی کوئی بھی value نہیں رہی اور وہاں کی مہنگائی آسمان چھونے لگی نمبر سیکنڈ پر ہے جمبابے بہت سال پہلے جمبابے نے بھی جرمنی جیسی گلتی کی اور بہت ساری کرنسی چھاپ دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کی کرنسی کی value بھی بہت کم ہو گئی تھی اور اب لوگوں کو بریڈ جیسی بیسک چیزیں خریدنے کے لیے بھی بیک بھر بھر کر پیسے دینے پڑتے تھے کیونکہ کرنسی زیادہ چھاپنے سے وہاں کی کرنسی کی کیمت اتنی زیادہ کم ہو گئی کہ ایک یو ایس ڈالر کی کیمت پچیس ملین جمبابے ڈالر کے برابر ہو گئی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ سرکار جتنے نوٹ چھاپیں گے آپ کو اتنا ہی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسا کرنے سے اس دیس کا آسمان چھوٹا ہوا سٹاک مارکٹ بھی جمین پر آ جائے گا کرنسی نوٹ جو ہم یوز کرتے ہیں ان کی اپنی خود کی ویلیو نہیں ہوتی ان کی صرف ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے کہ اتنے سمان کی بدلے آپ اس نوٹ کو دیتے ہیں اس طرح سے unlimited پیسہ نہیں چھاپا جا سکتا بھارت میں ربی آئی تائے کرتی ہے کہ کب اور کتنی کرنسی پرنٹ کرنی ہے دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک نوٹ کو پرنٹ کرنے میں سرکار کو کتنا کا خرچ آتا ہے دو ہزار روپے کے نوٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے سرکار کو چار روپے اٹھارہ پیسے کا خرچ آتا ہے وہی پاسسو کے نوٹ کو پرنٹ کرنے میں دو روپے ستاون پیسے کا خرچ آتا ہے اور سو روپے کے نوٹ کو پرنٹ کرنے میں ایک روپے اکاون پیسے کا خرچ آتا ہے اور پچاس روپے کے نوٹ کو پرنٹ کرنے میں سو روپے کے نوٹ کو پرنٹ کرنے سیوی زیادہ خرچ آتا ہے یعنی کی پچاس روپے کے نوٹ ایک روپے اکیاسی پیسے میں پرنٹ ہوتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں